لیکن میں چاہوں گا جارہ آپ تینوں میں سنیے گا کہ صداقت علی جتوئی صاحب کیا کہتے ہیں سر جو کہ ہمارے ساتھ پر ٹیلی فون لائن پر ہیں صداقت علی جتوئی صاحب کا نام سر فیرست ہے ان بارہ لوگوں میں جنہوں نے لیٹر لکھا ہے گورنر سندھ کو میں نے پہلے عمران خان صاحب کہہ دیا تھا سوری گورنر سندھ کو لیٹر لکھا ہے کہ بھی آپ لوگوں نے کن لوگوں کو ووٹ دی ہیں صداقت علی جتوئی صاحب پہلے تو بتائے گا یہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کے نام اس لیٹر میں لکھے ہیں یہ سارے ایم پی اے ہیں یا کیا ہے یا پارٹی کے عددار ہیں ہم لوگ سب اپنے ٹکیٹ روڈے ہیں اور اپنے پارٹی عددار ہیں یعنی اس میں یہ بارہ ایم پی اے ہیں ہم سب جو بھی ہیں اس میں ایم پی اے ہیں کوئی بھی کوئی بھی جی سارے پارٹی عددار ہیں جی میں خود فورپر سنیٹر بھی رہا ہوں لیکن سارے پارٹی کے عددار اور ٹکیٹ رولڈر ہیں صداقت صاحب اس پر یہ اتراز تو ایک ہو سکتا ہے نا کہ بھئی پارٹی کے جو ایم پی اے ہیں وہ الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز جن کو سندھ کے عوام نے ووٹ دیا ان کو اتراز نہیں ہے فیسن وارڈا کو ٹکیٹ دینے پر آپ لوگوں کو اتراز نہیں ہے صلیم بازاری صاحب ہم نے فیسن وارڈا پر اتراز دیئے لکھا ہوئے میں ارث کر رہا ہوں ہم نے کیا لکھا ہے ہم نے یہ لکھا تھا کہ وہ سٹنگ ایم اے ہیں اور ان کو ٹکیٹ دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا ہمارا جو مین اتراز ہے کیونکہ ہماری پارٹی میں میں جو دوسرے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں میں صدر کرتا ہوں سب کی لیکن ہماری پارٹی میں ایک بڑی خوبصوصی روایت ہے وہ کیا وہ یہ ہے کہ ہم لیٹر لی سکتے ہیں ہمارا کارکن ہمارا ورکر ہمارا جتنے بھی ہیں وہ اپنی لیڈرشپ کو لکھتا ہے کہ جس پہ نظر سانی کی جائے ہمارا مین جو ٹارگٹ تھا وہ ہمارا مین ٹارگٹ تھا صرف اللہ عبرو صاحب ٹیکنو کریٹ سیٹ پہ جو دوہزار اٹھارہ کی الیکشن کے بعد ہے جس پہ کرپشن کے چارجز تھے جس پہ اربو روپے کرپشن کے چارجز تھے جو کہ اب تک نیب میں چل رہے ہیں تو صداقہ بھے آپ نے جو لیٹر لکھا ہے گورنر سندھ کو اس کے بعد کی ریپلائے ہے ہمارا مین اسمائی صاحب کا ہے کیا کہتے ہیں انہوں نے نظر سانی کے لیے ہمیں بولا ہے جس پہ نظر سانی ہوگی روائز ہوگا اور انشاءاللہ میں کنسیڈ کروں گا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ مبین جتوئی صاحب کی اتکاشی و عباسی صاحب کی پرگیم میں تھے جنہوں نے بھی اس لیٹر میں وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ باوڈا صاحب کا نمی اترازی پر آپ نے لکھا کیوں آپ میں پڑھ داتا ہوں کیا لکھا آپ نے آپ نے لکھا we also believe that mr. باوڈا a sitting mna should not be considered for senate should not be considered for senate should not be considered exactly if he is de-seated he should be nominated to contest this again if he is disqualified not allowed to contest we are risking a seat which does not make sense جی بلکل بلکل جی بلکل صحیح لیکن یہ احسانہ کہ دیکھیں ایک sitting ہے میں نے اس کے بعد آپ کو seat دے رہے ہیں صحیح ہے اور دوسری بات یہ ہوتی ہے صاحب جو میں نے اتراز ہے جو میں نے اتراز ہے ہمارا وہ technocrate seat کے پر ہے جو کہ سیفل آبڑو صاحب ہے جن کے پر کرون روپے کے charges ہیں تو آپ کے خاند میں سیفل آبڑو صاحب کو ٹکٹ کیوں دیا گیا ہے دیکھیں جی میں عرف کروں لائکنگ اور ڈس لائکنگ ہوتی ہے جن من پسند آدمی ہیں جنہوں ریکومنڈیشن کیے وہ کون ہے وہ میں نام نہیں لوں گا اچھا میں نام نہیں لوں گا وہ پتا ہوگا اور آپ باشدہ سب کو بہتو بھی جانتے ہیں ہوتی بھائی تو عرض یہ کرنا ہے مجھے کہ ہم نے لکھی ہے اس کا مطلب ہماری leadership ہر باری سنتی ہے اس پر consider کرتی ہے باقی دوسری پارٹیوں بھی یہ نہیں ہوتا ہے اگر leadership نے سن لیا تو ظاہر ہے اس کا خیر مقدم کریں گے آپ اور اگر نہیں سنا تو تب بھی خیر مقدم کریں گے تب بھی خیر مقدم ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا کام ہے دیکھیں ہمارا کام تھا نشان دہی کرنا ٹھیک ہے کہ جی یہ kindly اس کو آپ ایسا نہ کریں کیونکہ اندرونے سنت کے اندر انٹیئر کے اندر جی 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 ایک سب کارکوناں جو ہیں وہ بائیوس ہو گئے پوائنٹ ٹھیک ہے آپ دیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے